دوستو عصد الدین عویسی صاحب کے چاہنے والوں کے لیے اس وقت تکی بہت بڑی خوش خبری خوش خبری اس لیے کہ کشنگن جو لوگ صبح میں ہوا سب سے بڑا الٹ فیر والا خلاصہ سروے میں اس پارٹی کے پرتیاسی کو مل لہا ہے سب سے زیادہ ووٹ دوستو اس خبر کو پورا وستار سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے کشنگن جو لوگ صبح کا اگلا سانسد کس پارٹی کے نیتا ہوگا دیش کے جانے مانے پترکار سروے میں کیا بہت بڑا الٹ فیر والا خلاصہ کشنگن جو لوگ صبح کا اگلا سانسد بننے کا خواب اس وقت تین پارٹی کے نیتا سب سے زیادہ دیکھ رہا ہے نیتیس کمار کے پارٹی سے کوچہ دھامن ویدھان صبح کے پرو ویدھائک ماشٹر مجاہیز صاحب اور اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے بیہار پر دیس صدر اور امور سے ویدھائک جناب اخترال ایمان صاحب اور کانگریس پارٹی سے کشنگنج لوگ صبح کا موجودہ سانسد ڈاکٹر جاوید کشنگنج کے اندر انہی تینوں نیتا کا چرچہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو تصویر آپ اپنے موبائل کے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سوسل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر لوگوں سے پوچھا گیا کہ کشنگنج لوگ صبح کا اگلا سانسد بننے کا لائق کون ہے اخترال ایمان یا ڈاکٹر جاوید نبے پرسنٹ لوگوں نے کشنگنج لوگ صبح کا اگلا سانسد مجلس اتحاد المسلمین کے پردیس صدر اور امور سے ویدھائک جناب اخترال ایمان کے سپورٹ میں ووٹ کیا وہیں موجودہ سانسد ڈاکٹر جاوید کے سپورٹ میں دس پرسنٹ لوگوں نے ووٹ کیا دوستو اس سے پتا لگایا جا سکتا ہے کہ کشنگنج لوگ صبح کا اگلا سانسد امائم پارٹی کے بہار پردیس صدر جناب اخترال ایمان صاحب بن سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے ویڈیو میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ لائک شیر اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں مجلس اتحاد المسلمین سے جری ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر خبر کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا ایم ایم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ